اسلام علیکم دوستو میں آپ کو دوست ملک آشفر آپ دیکھ رہے ہیں ملک آشف برزو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ برز کے بارے میں انفرمیشن والی ویڈیو آلات رہے ہیں تو بھائی آپ آج اس ویڈیو کو بھی دیکھیں آپ کو بہت کو سیکھنے ملے گا اور اچھے ملے گا جیسے کہ بھائی آپ لوگ کو پتا ہے کہ بریڈنگ سیزن ابھی چار جائے ہیں کافی دوستوں کے پاس ماشاءاللہ سے بچے انڈے آگئے ہیں اور جس کے پاس بچے چیکس آگئے ہیں چھوٹ چھوٹے وہ کمٹ میں ضرور بتائیں اور جس بھائی کے ابھی تک بریڈ نہیں آئی وہ بھی بتائیں تو انشاءاللہ کال میں ان کے لئے ویڈیو بناؤں گا تو بھائی آج میں نا کافی سارے یار مجھے سوال یہ ملے گئے تھے کہ بھائی ہمارے پیجن وہ انڈے لے کر رہے ہیں مگر انڈے جو نا وہ خراب ہو رہے ہیں یا تو ڈیڈ انشاءاللہ آ رہے ہیں تو بھائی اس کی کیا وجہ ہے تو اس ویڈیو میں ڈیٹیلز ساری باتیں بتاؤں گا ویڈیو کو انٹر بنے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ ان کا بھی فیدہ ہو رہا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو بھائی شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو بھائی دیکھیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کم از کم میل اور کی میل کی ایج مکمل ہونی چاہیے تین سال سے اوپر ہونی چاہیے دیکھو نا ڈیڈنشل تب ہوتا ہے جب میل کی ایج کام ہوتی ہے ٹھیک ہے میل کی جب ایج کام ہوگی وہ کراس تو کرے گا مگر بچہ بنے گا اور بچہ جو ہے نا وہ تقریباً پندرہ سے بیس دن کے بعد انڈے میں مر جاتا ہے آدھا بنتا ہے اس کے بعد آدھے کے بعد وہ مر جاتا ہے وجہ ایسی وجہ یہ بنتی ہے کہ میل جو ہوتا ہے نا اس کی جرسیم وہ کمزورت ہے جس کے ویسے بچہ جو ہے نا پھول گروت میں نہیں آتا یا اگر پھول بچہ بنتا ہے وہ انڈے کو پھوڑ کے باہر نہیں نکل پاتا جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بچہ اندر ہی مر جاتا ہے تو بھائی اب ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پیرٹ نے انڈے لے کی ہے مگر ان میں بچہ بنا ہی نہیں کہ یہ کافی سار ہے یہ سوال میرے رہے تھے بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا پیر جو آپ کے پاس ہے جو انڈے خراب کر رہا ہے یا تو اس کی فاسٹ بریڈ ہے ٹھیک ہے فاسٹ بریڈ پہ کیا ہوتا ہے میل جو ہوتا ہے وہ صحیح سے کراس نہیں کرتا ٹھیک ہے اوپر آتا ہے اوپر بیٹھتا ہے مگر وہ صحیح سے تیل نہیں لگاتا جس طرح وہ فی میل کے نیچے لگاتا ہے نا تیل ویسی وہ تیل نہیں لگاتا انڈے فی میل ہیٹ پہ آکے لے کر دیتے ہیں جس کی وج ہونے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وجہ کافی ساری اور بھی میں آپ لوگ کو بتاؤں گا ایک تو یہ وجہ ہوگی کہ وہ تیل نہیں لگاتا یا تو کچھ میل اس طرح کی ہوتے ہیں کہ گھر پہ پالے ہوتے ہیں گھر میں انہوں نے رکھے ہوتے ہیں جب وہ ہو جاتا ہے ڈیرھ سال کا تین سال کا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ فی میل نہیں لگاتے میل کے ساتھ فی میل کا کوئی ایشو نہیں ہوتا میر کا ایشو ہوتا ہے بھائی دیکھو وہ آڈالٹ ہو جاتا ہے ہم اس کو فی میل تو دیتے نہیں ہے ٹھیک ہے آستہ آستہ ج جب ہمیں پتہ چلتا ہم بریڈ ہم سوچتے ہیں بھائی ہمارے پاس بریڈ آئے ہم اس کے ساتھ فی میل لگائیں مگر ان دینوں میں جب وہ آڈالٹ ہو جاتا ہے تو ہم بھائی کیا بریڈنگ سیزن چار ہوتا ہے میل کو کچھ حرکتیں اس طرح کی لگ جاتی ہیں کہ بھائی وہ سٹیک کے ساتھ کراس کرتا ہے یا تو وہ برتنوں کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے تو جب ہم فی میل لے کر آ جاتے ہیں تو بھائی زیادتا ہے وہ پیر بن جاتا ہے یا تو وہ نہیں بنتا اگر پیر بنے گا ہے نا وہ فی میل کے ساتھ مستی کرے گا وہ کراس نہیں کرے گا اگر کراس کرے گا فی میل نیچے وہ جو ہے نا مستی کر رہی ہو میل سیڈ پر بیٹھ کے ٹھیک ہے ایسے کافی سار دوستوں کے پاس ایسا ہو رہا ہے میل سیڈ پر بیٹھ کے اس کے اوپر ایسے مستی کر رہا ہوگا ٹھیک ہے وہ کراس نہیں کرے گا جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بھائی انڈے آ جاتے ہیں مگر بچہ نہیں بنتا بچہ جو ہے وہ بنے گئی نہیں کیونکہ میل نے کراس کیا ہی نہیں ہے تو بھائی ای لوگ سے رکھیں ایسا میل جو ہوتا ہے وہ کبھی بریٹ نہیں کرتا اگر آپ بھئی اس کی حرکتیں ہٹاؤ گئے اس ٹھیک ہٹاؤ گئے برتن یا تو وہ پنجھرے کے ساتھ کرے گا وہ جو ہے نا اپنی شہوت جو ہے نا وہ اپنی یہ جو حرکت ہے وہ اس طرح آپ نہ کرتے رہے گا مگر وہ فیمیل کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہوتا اس لیے بھائی اگر آپ ان سے اچھی بریٹ لینا تو بھائی میں آپ کو ایک اور پیر بتا دی تو کچھ غلطی آپ لوگ بھی کرتے ہیں یہ آپ فیمیل ذرا چیک کریں یہ دیکھ لیں کچھ گھر کی فیمیل رکھی ہوتی ہے جب ہم اپنے کیج میں آتے ہیں نا ماشاءاللہ سے یہ ٹوکنگ کرتے ہیں یہ دیکھ لیں جب ہم ان کو دانہ پانے دیتے ہیں یا کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس کو بلاتے سرمی امی ٹھو می امی ٹھو ابھی یہ دیکھ لیں ہیڈ پہ آ کے نا اپنی گردن یہ دیکھو کیا کر یہ ہیڈ پہ آ کے ایسا کیا ہوتا ہے یہ جو فیمیل ہے یہ آپ کو سمجھتی ہے کہ یار میرا پاتنہ یہ یہ میل کو کبھی بھی کراس نہیں کرنے دے گی مگر کیا ہوگا یہ فیمیل جو ایسے ہیڈ پہ آ کے انڈے لے کرنا شروع کر دے کیونکہ میل کو یہ کراس نہیں کرنے دے گی کیونکہ یہ گھر کی رکھی ہوئی اگر اس کے ساتھ میل ہوتا ٹھیک ہے شروع سے یہ ہمارے ساتھ اتنا اٹیسمنٹ نہ ہوتا جیتنا میل کے ساتھ ہوتا دیکھو کیا یہ بھی گھر پہ رکھی ہوئے تھے مگر شروع سے اس کے ساتھ آپ نے میل لگایا اور ما شایلہ سے ہمارے پاس دوسرا کلاچ آ گیا اور ما شایلہ سے اس کے دو انڈے آ گئے ہیں یہ دیکھ لائے ابھی فیمیل جو ایسے ہنڈوں پہ بیٹھی ابھی لے کر رہی انشاءاللہ چار سے پانچ انڈے یہ لے کرے گی تو اس لیے بولتا ہوں اگر بھائی آپ نے بریڈ لینی ہے تو شروع سے پیر بنا کر رکھیں اور یہ فیمیل جو ہے نا یہ میں کہیں سے لے کر آیا ہوں اور ما شایلہ سے اگر میں اس کے ساتھ میل چھوڑوں نا تو میرے پاس یہ ان کی بریڈ آ جائے گی یہ دیکھ باتیں بھی کرتی ہے یہ دیکھوں ما شایلہ میٹھو ایسے چھوٹکیں میں لگائیں گے نا یہ میہ میٹھو ایسے کریں یا مستی کرنا شروع کر دیتی ہے تو ایسا نہیں کرنا اگر بریڈنگ سیزن میں آپ نے پیرٹس یہ بریڈ لینی ہے تو بھائی ان دنوں میں آپ دور رہیں دانہ پانی دیں اور سیزن میں جیسے مرضی آپ لے کے گھومیں ان کو ہاتھ پہ لے کے گھومیں جیسے مرضی آپ ان کے ساتھ پیار کریں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے مگر بریڈنگ سیزن میں ایسا نہیں کرنا تو اوکے فرین تو یہ ہی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہے آپ کو اچھی لگتی ہے اگر اچھی لگتی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائے کریں دعا میں یا رکھنا اللہ فیتہ